سب سے زیادہ کمی تربیت کی ہے بار بار عرض کرتا ہے رہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے بھی یا ساتھ ازاز سے بھی سکول کالج والوں سے بھی مدرس مکاتب والوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی تربیت جو فرمائی اسی نے کمال کر دیا تھا آج بے بہا کالج یونیورسٹری سکول مدارس مکاتب ہیں تربیت کی بہت کمی ہے آپ اندادہ کریں جو اس وقت دنیاوی اعتبار سے ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کو دیکھ لیں ان کے لوگوں کا کردار دیکھ لیں ان کی صفات دیکھ لیں اور ہماری دیکھ لیں ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں ہمارے لئے رول مادل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں وہ صفات جو سرکار ادوان صلی اللہ علیہ وسلم ان چاہتے تھے ہم اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں وہ خصوص یہاں جو پیدا فرمانی تھی کی تھی اسلام نے اسلام ہمیں اسلام ڈالنے آیا مسلمان کا مطلب تھا کہ ہمارے اندر مسلمانیت آجائے اسلام کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے اندر سلامتی آجائے انسان کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے اندر انسانیت آجائے لیکن ہم سے انسانیت بھی کوسو دور ہے اور ہم اسلام سے دور ہو گئے مسلمانیت تو ہمیں ابھی چھوڑ کر بھی نہیں ہوتے ان لوگوں کو جن کو ہم کافر غیر مسلم اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھتے ہیں ان کا کردار دیکھیں آج بھی ان کی صفات دیکھیں آپ غیر مسلم معاشرے میں چلے جائیں تو یوں سمجھے ایسا ہو رہا ہے جیسے وہ صفات پر جو ہم سے مطلوب تھی مقصود تھی مومن سے مسلمان سے وہ عمل کر رہے ہیں ہماری صفات انہوں نے چوری کر لی اور ان کی برے رضائل ان کے گناہ ان کے سیاد ان کی برانیاں ہم نے لے لی تو کیسے ترقی ہوگی کیسے مہتر آگے بڑھے مجھے یاد ہے کچھ عرصہ کافی عرصہ پہلے اسٹریلیا کا ایک بیٹ سمن کیکٹ کھر رہا تھا دیکھو انہوں نے کو کافر سمجھتے ہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں اللہ اللہ پہ رسول کو دشمن دیکھیں ان کی صفات دیکھیں وہ جو مسلمان کے اندر کوالیٹی ہونے چاہتے ہیں کہ مسلمان کا احترام کرے مسلمان کا خیار رکھے وہ کافر آج کرتا ہے کافر کے لیے لیکن ہم دور ہو گئے سے اسٹریلیا کے بیٹ سمن کیٹ کٹ کھر رہا تھا جو کہ غیر مسلم کافر ہیں تو قرید پھر کھڑا تھا دو دن سے آؤٹ نہیں ہو پا رہا تھا تو تین سو تیہتر یا تین سو چوہتر یا تین سو پچھتر کا ریکارڈ تھا اس سے پہلے کا ایک رنز کے فاصلے پر تھا یہ ابھی کر سکتا تھا بیٹ سمن بھی تھا اور یہ کیپٹن بھی تھا مارنا سکتا ہے یہ کھٹا اور مار سکتا تھا لیکن اس نے انہیں ختم کر دی چونکہ کپٹان تھا تو کسی نے کہا ریکارڈ نہ بنایا ایسے بنا سکتا تھا کوئی اس کو بولر آؤٹ نہیں کر سکا تھا دو دن سے دو دن سے قرید پر کارڈ آتا بیٹنگ کر رہا تھا سارے بے بستے بولر تو جب یہ بات میں کسی صافی نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا آپ اتنا بڑا ریکارڈ کے قریب ایک رنز کے فاصلے پر آپ نے چھوڑ گیا تو اس نے کہا اس کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا میں نے کیوں کہنے کہ جس کا پہلے ریکارڈ تھا وہ بریڈ مینڈ تھا حالانکہ وہ بھی غیر مسلم وہ بھی کافر وہ بھی اللہ اللہ کے ذرور دشمنیوں سمجھے وہ بھی ہم ہم جن کو جہنمی سمجھتے ہیں ہم جن کو ناگام سمجھتے ہیں تباہ و برباد سمجھتے ہیں کہنے کوئی بریڈ مینڈ کا ریکارڈ تھا تین سے چہتر یا بجھتر تھا یا چھتر تھا اور میں اگر اس کے قریب پہنچ گیا تھا اور ریکارڈ ٹوڑ دیتا تو وہ بڑا تھا بڑا پر میں اس کا دل ٹوڑتا اس کی حے نکلتی میں اس کو دل ٹوڑ کر حے نکلنا یہ مجھے پسند نہیں تھی اس لئے میں نے ریکارڈری بنایا اور کروڑو ڈالر کو ٹکرا دیا چونکہ نام میں کروڑو ڈالر ملنے تھے یہ انسانیت ہم پیدا کر سکے ہیں اتنا احترام کیا ہم مسلمان کا ہم کرتے ہیں کیا ہم پاکستانی دل پر پتھر ہاتھ رکھیں کیا ہم پاکستانی اپنے پاکستانی کا اتنا خیال رکھتے ہیں ہم بٹ گئے مسلکوں میں نفرت مسلک کی پالٹیوں میں پالٹی کی نفرت علاقہی نفرت تاثر گرد علاقے زبان کی بنیاد پر شہر کی بنیاد پر نفرتوں میں تقسیم ہو گئے کہ یہی کام مسلمان کا رہ گیا اور کوئی کام نہیں تھا افسوسے مسلمان کیا کر رہا ہے یہ کافر آپ اندر دیکھئیجے مجھے خود میرے ساتھ واقع پیش ہے میڈیکل اسٹور بھی گیا ہمارے پاکستان میں تو ایک گولی مل جاتی ہے دو گولی مل جاتی ہیں بچے کو پیٹ دیں میڈیکل اسٹور باہر ایسا نہیں ملتا پورا پیکٹ لینا پڑتا ہے تو مجھے ایک نظر زبان کے لیے تھوڑا سا بخار تھا ایک گولی جو پاکستان میں ملتی تھی اور دنیا بر میں ملتی ہے میں میڈیکل اسٹور میں گیا لینڈ میں لگی ہوئی تھی میں میں لینڈ میں لگ گیا میں نے صرف ایک گولی چکے تھے پاکستان میں عادت بنی ہوئی تھی کبھی کبھار ایسا آتا ہی نہیں بخار کبھی کبھار آتا ہے تو گولی لینے چاہیے تو اس نے کہا سوری یہ نہیں مل سکتی کیا مطلب یہ نہیں پورے پیکٹ لینے پڑے گا پیکٹ بہت مہنگا تھا میں یہ گولی لینے چاہتا تھا تو یہ جو میرے پیچھے کھڑا تھا اس کو پتا چل گیا کہ شاید اس کے بعد پیسے کم ہے چونکہ آگے پیکٹ پورا ہے پکر مہنگے ہے اور یہ ایک ڈالر کی بات کر رہے ہیں آگے پچیس تیس ڈالر کی بات ہو رہی ہے تو اس نے پیچھے والے نے کندے پر ہاتھ رکھا اور آگے اشارہ کر دیا کہ ڈالر جتنے ہیں میں دیتا ہوں اب اس کو پیکٹ دے دیں اس کو دے دیا اس نے پیکٹ مجھے دیا پرشاپنگ کر کے ٹھینکی شکریہ دا کیا پیچھے والے شکریہ دا کر رہا اور مجھے اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیا میرے کندے پر ہاتھ رکھ گیا ٹھیک ہے آپ دیا سکتے ہیں کیا یہ اخلاق یہ کردار اتنا خیال ہم پاکستانی پاکستانی کا